السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ معزز ومعقر ناظرین وناظرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شعبہ دعوت و تبلیغ جمعات المسلمین محسلہ کے زیر احتمام سلسلے تفسیر قرآن چل رہا ہے آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ دو آیتیں پیش کی گئی ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ بے شک یہی فساد مچانے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گدشتہ آیتوں کی تفسیر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے سماج میں یا تو مومن ہوں گے یا تو کافر ہوں گے اور یا تو منافق ہوں گے تو یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے اور قدر تفسیر سے ذکر فرمایا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی کچھ صفات اور ان کے کچھ حوصاف ان کی کچھ عادتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہے جن میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب انہیں ان کے کرتوت پر اور جو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت مچاؤں پتہ یہ چلا کہ جو توحید کو نہ مانے جو سنت کو نہ مانے جو شریعت اسلامیہ کو دل سے تسلیم نہ کرے اور جو منافقت کا اظہار کرے وہ فسادی ہے فساد مچانے والا ہے کیونکہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا فساد شرک ہے اللہ رب العزت کی توحید کو دل سے تسلیم نہ کرنا اور اپنے دل میں شرکیہ اور کفریہ قائد اور نظریات کو رکھنا اور مزید اہلِ توحید اہلِ حق کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرنا یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا فساد ہے جو کی منافقین کے اندر پایا جاتا تھا اور وہ یہی فساد زمین میں مچاتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ ایسا کیوں کر رہے ہو تم تمہارا دل توحید پر مطمئن کیوں نہیں ہوتا تمہارے دل میں ایمان اور عقیدے کی باتیں کیوں نہیں ٹھہرتی کیوں نہیں سماتی تم توحید کو باطناً وظاہراً کیوں نہیں اختیار کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم کہاں فساد مچاتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں اصلاح کے خواہش مند ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں میرے بھائیو اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ اس زمین میں جو حقیقت میں فساد مچانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہی باور قراری کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آج بھی اس دنیا میں اگر کوئی امن و سکون چاہتا ہے کوئی شانتی اور سلامتی چاہتا ہے تو صرف اور صرف توحید والے ہیں اور توحید کو چھوڑ کر دوسرے اقاعد رکھنے والے خواہ وہ کسی بھی نام سے ہوں کسی بھی ملک سے ہوں کسی بھی قابیلے اور خاندان سے ہوں یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں لیکن الٹا چھوڑ کتوال کے ڈاٹے کے تحت یہ فساد مچانے والے اہل ایمان کو اہل توحید کو اہل السنہ والجمعہ کو یہ ہمیشہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں آج دیکھ لیجئے ہمارے ملک بھارت میں دیکھ لیجئے آپ جو ہے عالمی پیمانے پر دنیا کے مختلف مالک کو دیکھ لیجئے اور یہی چیز جب ہم مسلمانوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے بیچ میں جو تیہتر فرقے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہودی ایک ہتتر فرقے بٹ گئے نصارہ بہتتر فرقے بٹ گئے میری امت ہتتر فرقوں بٹ جائے گی سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے اور وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر قائم رہے گی یہ اہل الحدیث یہ اہل السنہ والجمعہ یہ صلف صالح کی اعتباہ کرنے والے یہ توحید و سنت پر جمع رہنے والے یہ مسلمانوں کی بیٹ میں جو فرقے ہیں یہ امن کے خواہش مند ہیں یہ دنیا میں امن و شانتی چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں مسلمانوں میں پیار اور محبت اور اتحاد اور اتفاق اور شفقت کا ماحول چاہتے ہیں مگر ان کو سارے مسلمانوں کے سارے فرقے ہمیشہ یہی باور کراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے فساد ہوتا ہے ان کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے ان کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے بھلا بتاؤ میرے بھائیو کہ جو توحید کا دائی ہو اور جو توحید کی طرف دعوت دینے والا ہو وہ کبھی فسادی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلانے والا ہو وہ کبھی فسادی ہو سکتا ہے تو اگر ہم مسلمانوں اور کافروں کے تنازل میں دیکھیں تو کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں کو فسادی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان فسادی نہیں ہوتا ہے مسلمان امن اور شانتی اور سلامتی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کا دائی ہوتا ہے اور اسی ماحول کو چاہتا ہے اور یہ کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں اور اگر ہم مسلمانوں اور مسلمانوں میں وجود پذیر وجود میں آنے والے فرقوں کے تنازل میں دیکھیں تو جو بہتر فرق مسلمانوں کے ہیں انہوں نے ہمیشہ اہل توحید کو اہل الحدیث کو اہل السنہ والجماعہ کو ہمیشہ فسادی باور کرانے کوشش کی ہے جبکہ فسادی یہ خود ہیں یہ اختلاف و انتشار خود پیدا کرتے ہیں یہ مسلمانوں میں نفرت نفرت کا ماحول خود پیدا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے کیا نام ہے یہ اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ اور اہل التوحید اہل السنہ کے سر پر اس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے گواہی دے دی اور اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت مچاؤ تم کی فسادی ہو اور یہ کہتے ہیں اصلاح کرنے والے تو اس میں صحیح کیا ہے لوگو خبردار ہو جاؤ یہی فسادی ہے فسادی یہی ہے جو نفاق کا ادھار کر رہے ہیں فسادی یہی ہے جو دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں فسادی یہی ہے جن کا دل توحید سے مطمئن نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو شعور نہیں سمجھتے ان کو احساس نہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ فساد کرنے والے حقیقت میں کون ہے فساد کی دعوت دینے والے حقیقت میں کون ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تنمئین رحمت اور شفقات الفت اور محبت امن شانتی سلامتی پیار اور محبت کے معحول کے خوگر تھے اس کے عادی تھے ہمیشہ اسی معحول مچ رہنا چاہتے تھے ہمیشہ اسی معحول کو بنانا چاہتے تھے اور ہمیشہ اسی معحول کو پروان چلان چاہتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ فسادی نہیں تھیں فسادی یہ کفر کرنے والے تھے فسادی شرک کرنے والے تھے فشادی نفاق قیدھار کرنے والے تھے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں منافقین کا ایک وضع فرمایا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں اور مزید اس پر یہ ہے کہ یہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے کہ میرے بھائی اس فساد کی فائلہ فائلانے کی عادت کو چھوڑ دیجئے تو یہ الٹا نصیحت کرنے والوں پر عزام کرتے ہیں حالانکہ یہ خود فساد مچانے والے ہیں گویا کہ منافقین کی صفت ایک یہ ہے ان دونوں آیتوں سے نکل کر آئی کہ کچھ کوئی غلطی خود کریں گے کسی گناہ کا ارتکاب یہ خود کریں گے کسی فتنہ اور فساد کے موجید یہ خود ہوں گے لیکن اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے دوسرے کو جو ہے کیا دوسرے کے سر اس پر تھوپنی کوشش کریں گے یعنی گناہ کرو اور نصیحت بھی قبول نہ کرو گناہ کرو کسی کے سمجھانے سے سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرو تو یہ منافقین کی صفت ہے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ چیز نہیں آنے دینی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی کسی ہماری کسی غلطی کی طرف توجہ دلائے تو ہم الٹا اس کو جو ہے متحم کریں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہنی غلطی کی اصلاح کر لیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو نفاق کے اوصحاف سے محفود رکھیں حَذَمْعَئِنْدِي وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَى اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالسَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ